ہم اپنی ڈیلی لائف میں ایک لفظ بڑی کسرت سے سنتے بھی ہیں اور استعمال بھی کرتی ہیں وہ ہے علم اور اکثر و بیشتر ہمارے استعمال میں اس کی دونوں قسمیں آتی ہیں ظاہری علم اور باطنی علم علم کی ڈیفنیشنز تو بہت سے درویشوں نہ کی بہت سے علی اکرام نے کی علم باطن کی ڈیفنیشن بھی بہت علی اکرام اور درویش حضرات کرتے رہے لیکن ایسا بہت کم صاحبانی علم نے کیا کہ یہ واضح کر دیں کہ علم ظاہر اور علم باطن میں فرق کیا ہے یہ فرق بہت کم اسحابِ علم نے بیان کیا ایک بڑے بلند پایا درویش گزرے ہیں ولی اللہ گزرے ہیں جناب حضرت احمد بن مبارک انہوں نے اپنے شیخ سے ایک روایت بیان کی کہ میں نے اپنے شیخ سے پوچھا کہ علم ظاہر اور علم باطن میں فرق کیا ہے ان کے شیخ نے کمال فرق بیان جیا مجھے ان چیزوں کا پتہ تو نہیں ہے ان چیزوں کی کوئی سمجھ ہے کہ علم باطن کیا ہوتا ہے مظاہر کیا ہوتا ہے یا علم کیا ہوتا ہے لیکن پھر بھی میرے ذہن میں خیال یہ آیا کہ شاید جناب حضرت احمد بن مبارک کے شیخ سے بہتر اس فرق کوئی کو واضح کر نہیں سکا حضرت احمد بن مبارک کے شیخ فرماتے ہیں کہ علم باطن کی مثال کچھ اس طرح سے ہے کہ کسی نے سو سطر علم کی تحریر کی ہو پہلی نائنچی نائن سونے کے پانی سے تحریر ہوں اور آخری ایک سطر روشنائی سے سیاہی سے لکھی گئی ہو لیکن عالم یہ ہو کہ آخری سوئی سطر پڑھے بغیر پہلی نائنچی نائن سطور جو سونے کے پانی سے لکھی گئی ہیں وہ سمجھ میں نہ آئے یہی علم ظاہر اور علم باطن کا فرق ہے پھر جناب حضرت احمد بن مبارک کی شیخ نے اس کو فردر الیبریٹ کیا علم ظاہر کی مثال بلکل اس طرح سے ہے جو علم ظاہر رکھتا ہے انسان وہ اس جیسا آدمی ہو جس کے ہاتھ میں ایک لالٹین ہے جلتی ہوئی لالٹین اور رات کے اندھیرے میں اس لالٹین سے اپنا راستہ تلاش کرتا ہو وہ علم ظاہر ہے اور علم باطن کی مثال اس طرح سے ہے جیسے نسو نہار پر آئے ہوا سورج این سر پر چمکتا ہوا سورج جس کی روشنی میں بے پنا چمک بھی ہوتی ہے اور تمازت بھی ہوتی ہے گرمی بھی ہوتی ہے تو علم باطن کو رکھنے والے آدمی اس طرح سے ہے جیسے اس کے ہاتھ میں سورج ہے جس کی بے پنا روشنی ہے اور اس روشنی میں ایک تمازت ہے گرمی ہے ہدت ہے اور اگر کوئی انسان جس کو علم باطن حاصل ہو جائے جس کو سورج حاصل ہو جائے اور وہ اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی لالٹین اٹھا کر پھینک دے کہ مجھے لالٹین کی کیا ضرورت ہے کیونکہ چمکتے ہوئے سورج کے مقابلے پر لالٹین کی روشنی تو نہ ہونے کے برابر ہے لیکن جب رات آئے گی دن ڈوب جائے گا رات آئے گی تو سورج کی روشنی اس کے پاس نہیں رہے گی تو وہ اندھیرے میں ٹھوکریں کھائے گا پھر وہ اس لالٹین کی تلاش کرے گا کہ میں اس لالٹین کو پکڑ کے چلوں اور ٹھوکروں سے بچ جاؤں زہری علم رکھے بغیر علمِ باطن اسی طرح سے کام کرتا ہے جو حضرت احمد بن مبارک کے شیخ نے مثال دی تو انسان کے لیے علمِ ظاہر کا رکھنا اور علمِ باطن کا رکھنا دونوں ہی اہم ہیں اس لیے جو شیخِ کامل ہیں وہ اپنے شاگردوں کو ہمیشہ یہ کہتے ہیں علم جیسا بھی ہو جہاں جہاں سے بھی ملے اس کو حاصل کر لو کہ مردِ کامل بنے گا ہی انسان اس وقت جب اس کے پاس یہ دونوں علم ہوں گے لیکن اس کے حصول میں انسان کو بڑا محتاط رہنا پڑتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان اپنے انتھوززم میں یہ بھول جائے کہ میں مجھے علم درجہ بدرجہ لینا ہے وہ انتہائی اوپر کے اوپر کے درجے کے علم کو ہاتھ ڈال دے تو پھر گمراہی پکی ہے دو دوست تھے جنہیں مردِ کامل کی بڑی تلاش تھی کہ کسی طرح سے کوئی ولی اللہ ملے اس سے علم حاصل کریں تو جہاں کہیں انہیں پتہ چلتا تھا کہ کوئی درویش بیٹھا ہے وہاں چلے جاتے تھے لیکن ان کا مسئلہ حل نہیں ہوا ایک بار خبر ملی کہ بہت دور دراز کے علاقے میں ایک ولی اللہ بیٹھتے ہیں تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس ولی اللہ کے پاس جائیں گے تو گھر سے روانہ ہو گئے ایک لمبے سفر کے بعد بلاخر جا پہنچے اس شہر تک اور وہاں جا کے پسہ چلا کہ وہ جو شیخ ہیں وہ ایک ریسٹوران چلاتی ہیں تو ان کی خدمت میں حاضر ہو گئے ہیں ان سے اپنا مقصد بیان کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہم یہاں کہیں جہاں تمہیں جگہ ملتی ہے ڈیرے ڈال لو تم بھی تو یہ وہاں رہنے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ شیخ تمام کام اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں ریسٹوران کی صفائی اس میں چھڑکاؤ اس میں آگ کے لیے لکڑیاں لانا آگ جلانا کھانا پکھانا کسٹمرز کو سرو کرنا وہ سب وہ اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں تو یہ وہاں رہنے لگے تو کوئی جب بارہ چودہ سال گزر گئے رہتے ہوئے تو ان شیخ کا آخری وقت آن پہنچا تو ان پہ نکاہت اور غشی تاری ہو گئی تو یہ اپنے شیخ کے سرحانے دونوں بیٹھے تھے شیخ نے آنکھیں کھولی تو فرمایا کہ میں آخری وقت آ گیا میں جا رہا ہوں اگر جاتے جاتے تم مجھ سے کچھ لینا چاہو تو بتا دو تو ان دونوں دوستوں میں سے ایک دوست نے کہا کہ حضور مجھے آپ کا سر چاہیے شیخ نے فرمایا کہ بیٹا ابھی تمہیں اس لائق نہیں ہو کہ تمہیں ہمیں اپنے سر عطا کر دوں تمہیں میں نے اس وقت سر دے دیا تو پھر تم گمراہ ہو جاؤ گے اس نے پھر بھی اسرار جاری رکھا کہ نہیں مجھے آپ کا سر چاہیے تو شیخ دوسری دوست کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے پوچھا کہ ہاں تم بتاؤ تمہیں کیا چاہیے تو اس نے کہا کہ حضور جو آپ مناسب سنجھے ہیں اپنی خوشی سے اپنی مرضی سے جو آپ مناسب سنجھے ہیں عطا فرمانے تو شیخ نے کہا کہ تم سر نہ مانگنا اگر سر کے مانگنے میں توقف کرو گے صبر سے کام لوگے تو اللہ تمہیں بہت کچھ عطا کر دے گا تو دوسرے دوست نے دیکھا کہ آخری سانس لینے کوئے ہیں شیخ تو اس نے پھر ضد کی کہ حضور اپنا سر مجھے عطا کر دے فرمایا کہ اچھا جاؤ تمہیں میں نے سر عطا کیا شیخ رخصت ہو گئے دنیا سے وہ دوست جیسے سر عطا ہوا تھا وہ شیخ کے کلوں کے بعد روانہ ہو گیا وہاں سے لیکن یہ دوسرا آدمی جس نے کہا تھا کہ اپنی مرضی سے کچھ عطا کر دیں وہ رکا رہا اور اسے خیال یہ ہوا کہ شیخ نے پیچھے تین بیٹیاں چھوڑی ہیں ایک بیٹا چھوڑا ہے ان کی بیوہ ہے ریسٹوران چلانے والا کوئی نہیں تو شیخ کے پاس میں اتنی دیر بیٹھا ہوں ان سے علم حاصل کیا ہے تو مجھ پر فرض ہے کہ میں اس وقت تک رکا رہوں جب تک کہ شیخ کے بچے اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو جاتے ہیں تو یہ شخص بغیر کسی تنخواہ اور بغیر کسی معافضے کے اپنے شیخ کا ریسٹوران چلانے لگا اور اس کی ساری آمدنی شیخ کی بیوہ کے حوالے شام کو کر دیتا تھا لنبی مدد گزر گئی شیخ کی بیٹیاں بھی بیا ہی گئیں بیٹا اپنے کہیں نکل گیا پیچھے صرف بیوہ رہ گئی تو اس نے پھر شیخ کی بیوہ سے اجازت مانگی کہ میں اپنا فرض پورا کر چکا کہ میں نے اپنے ساتھ اہد کیا تھا کہ جب تک کہ شیخ کے بچے اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو جاتے میں یہاں خدمت کرنگا اب مجھے آپ اجازت دیں میں جاؤں تو وہاں سے چلے خیال آیا ہے کہ شیخ کو آخری سلام کرتا جاؤں مالنے دوبارہ آبی پاؤں گا یا نہیں آبازی سے ہٹ کر شیخ کے قبر تھی وہاں گئے فاتحہ پڑھی اور شیخ سے اجازت مانگی گئے حضور اب آپ کی اولاد بڑی ہو گئی ہے اپنے اپنے گھروں کی ہو گئی مجھے اجازت دیجئے کہ میں چلا جاؤں تو یہ کہہ کے تو رخصت جب ہوئے دس قدم گئے تھے تو دل میں خیال آیا کہ پتہ نہیں دوبارہ کبھی شیخ کی قبر پر آبی پاؤں گا یا نہیں میں ایک بار پھر فاتحہ پڑھ لوں پھر لوٹ گیا ہے قبر پر پھر بیٹھے رہے پھر جانے لگے پھر یہی خیال آیا تو ہوتے ہوتے اگلا دن آ گیا اور شیخ کی قبر سے جدہ نہیں ہو پا رہے تھے تو نیکس ڈی ارلی مارننگ جب یہ فجر کی نوار سفارہ ہو کے سلام پھیرا تو پتہ چلا کہ ان کی دہنی طلب حضر خضر علیہ السلام کھڑے حضر خضر علیہ السلام نے کہا کہ تم یہ حرف پڑھا کرو اور انہیں علم عطا کر دیا حضر خضر علیہ السلام نے یہ اپنے آبائی شہر کی طرف چل نکلے راستے میں ایک شہر آیا وہاں رات گزارنے کے لیے اس میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ لوگ ایک شخص کو زندہ جلانے کے لیے یہ لکیاں اکٹھی کر رہے ہیں تو ایسی دل میں خیال آیا کہ میں دیکھوں تو صحیح کون آدمی ہے اور کس جرم میں یہ زندہ جلایا جا رہا ہے تو لوگوں سے پوچھا کہ بھائی کیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ ایک آدمی ہے جو ایسی باتیں کرتا ہے جو سمن میں آنے والی ہیں نہیں تو بادشاہ نے اس کا حکم جاری کر دیا ہے کہ اسے زندہ جلا دیا جائے کیونکہ علماء کا فتوہ یہی ہے کہ یہ عمرت میں فساد پھیلا رہا ہے اس کو زندہ جلا دیا جائے تو انہوں نے کہا کہ وہ آدمی کہاں ہیں تو بتایا گیا کہ وہ سامنے دیکھا تو وہ ان کا دوست تھا یہ پہچان گئے وہ آدمی نہیں پہچان پایا تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی کیوں تمہیں زندہ جلا رہے ہیں تو انہوں نے کہا جی میں نے تو ان سے یہ بات کہی تھی جو اسرار الہی میں سے ایک اسرار تھا جس کا اظہار وہ کر رہا تھا آدمی تو انہوں نے پوچھا کہ تم نے یہ بات کیوں کہی ہے تو کہنے کی تھی نہیں کسی سے تو انہوں نے کہا میں انہیں چاہتا تھا کہ ان کو ان چیزوں کا علم ہو تو یہ لوگوں کی طرف مڑے اور کہنے لگے کہ شخص کو جلا نہیں یہ ظاہر نہیں کیا کہ یہ میرا پرانا دوست ہے میں بادشاہ کے پاس جا رہا ہوں اور امید ہے کہ بادشاہ اس کی زندہ جلا دینے کی سزا مواخر کر دے گا کالتن کر دے گا اگر تم میں سے کسی نے جلایا تو وہ نتائج کا خود ذمہ دار ہوگا بادشاہ کے حضور چلے گئے جا کے بادشاہ سے بات کی کہ اس طرح آپ نے شخص کو زندہ جلانے کی سزا دیئے تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ شر کا باعث بن رہا تھا اور علماء سے میں نے اس کے بارے میں دریافت کیا تھا تو وہاں دربار میں علماء بھی بیٹھے تھے تو انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ حضور کسی شخص کی کہیوی بات بزاتے خود امپورٹنٹ نہیں ہے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس نے کس نیت سے بات کہی اور اس کا ارادہ کیا تھا اس شخص کو سزا دینے سے پہلے ہم پر لازم ہے انصاف کا تقادہ ہے کہ ہم اس سے اس کی نیت اور اس کا ارادہ پوچھیں پہلے اس سے نیت پوچھی جائے اور پھر اس کا ارادہ پوچھا جائے بادشاہ نے علماء سے کہا کہ کہیے انہوں نے کہا جی یہ شخص صحیح کہتا ہے بلکل انصاف کا تقادہ یہی ہے فوج طور پر آدمی کو بلوالیا گیا جسے زندہ جا رہا تھا اس سے پوچھا تو اس نے بیان کر دیا کہ نیت تو کچھ بھی نہیں تھی میں تو یہ چاہتا تھا کہ لوگوں کے علم میں اضافہ ہو یہ ایک ایسی بات ہے جو کسی کے علم میں ہو نہیں سکتی میں نے مشاہدہ کیا اور وہ میں نے بتا دیا تو جب نیت اور ارادہ کا علم ہو گیا تو بادشاہ نے اس کی صدا ختم کر دی اسے آزاد کر دیا اب اس ساری حکایت کہ ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان جب تک اپنے آپ کو تیار نہ کر لے علم کے اعلیٰ درجے کے لیے اس وقت تک اس کی خواہش کرنی نہیں چاہیے ورنہ انسان پٹ جاتا ہے اور وہ جو شخص علم کی بنیادوں سے علم کو حاصل کرتا ہے جیسے ہم مکان بناتے ہیں تو سب سے پہلے زمین خریدتے ہیں اس کا ایک نقشہ بناتے ہیں یا بنواتے ہیں اور پھر بنیادوں کی کھدائی کر کے اس میں بنیادیں ڈالی جاتی ہیں آپ میں سے جن حضرات کا تجربہ ہے گھر بنانے کا انہیں بخوبی علم ہوگا کہ انسان کا میکسیمم ٹائم اور میکسیمم پیسہ فاؤنڈیشنز بنانے میں لگتا ہے ایک بار جب فاؤنڈیشنز بن جائیں تو اس پر حمالت پر تیزی کے ساتھ کھڑی ہونے لگتی ہے تو پھر بنیادیں جب بنا لیتا ہے انسان تو اس پر امارت کھڑی کرتا ہے بنیادیں جتنی مضبوط ہوں گی اتنی منزل میکسیمم اس کے اوپر تعمیر ہو سکتی ہیں پھر اس کی زیبائش ہوتی ہے اور اس کی اس بیلنگ کے رنگ روگن اور رننگ رپیئر ساری عمر چلتی رہتی ہے تو جب تک کہ انسان آلہ درجے کے علم کو حاصل کرنے کی فاؤنڈیشنز نہ بنا لے اس وقت تک آلہ درجے کے علم کے حصول کی خواہش کرنی نہیں چاہیے کہ انسان سب کچھ کھو دیتا ہے اور انسان علم کے حصول کی بنیادیں اس صورت میں بناتا ہے علم کی بنیاد اس وقت بنای جاتی ہے یا علم کی بنیاد اس فیل کو کہا جائے گا کہ جب انسان اپنے رویوں اپنے بیہیوئرز اپنے ایٹیچورز ٹورز لائف اپنے ایٹیچورز اپنے ایٹیچورز اپنے بیہیوئرز ٹورز آدھرز ان کو سنت کے مطابق نہ کر لے بنیاد بنتی نہیں بنیاد دالی ہی اس صورت میں جاتی ہے کہ انسان سنت پر انسانی حد تک عمل کرنے لگے بحیثیت انسان ہمارے اندر بہت سی کمزوریاں آئیں خامیاں آئیں اس سے ایک اور بات ذہن میں آئی جو میں ارز کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر سے پاؤں تک کلیتا نور تھے آپ کی تخلیق اللہ تعالیٰ کے اپنے نور سے ہوئی تھی سرابہ نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن چونکہ رب نے ہمیں تخلیق کیا ہے رب جانتا ہے کہ میں نے انسان پیدا کیے ان کے اندر کیا کیا مکر فریب اور بہان بازی اور کیا کمزوریاں ہیں اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سرابہ نور ہیں انہیں بشکل بشت پیدا کیا کہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نور تھے ہم وہاں تک کیسے پہنچ سکتے ہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رب تعالیٰ نے ایک عام انسان اور بشر کسی زندگی عطا فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام انسان کسی زندگی بسرک کیا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفس کی خواہشات سے پاک تھے وہاں انسانی کمزوریاں نہیں تھیں انسانی کمزوریاں سے پاک کر دیے گئے تھے تو انسان میں جو نفسانی خواہشات اور اس کی انسانی کمزوریاں ہیں بشری کمزوریاں ہیں وہ کہیں نہ کہیں پون لڑ کھڑا دیتی ہیں انسان کے اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ انسانی امکان تک سنت پر عمل کیا جائے اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھال لیا جائے تو علمِ باطن کا حصول یقینی ہے انسان کے لئے کہ جس شخص نے اپنی زندگی کو سنت کے مطابق ڈھال لیا علمِ باطن حاصل ہو کر رہے گا وہ فاؤنڈیشن ہم لے کر لیں اس کے بعد ہم علم کے عالی درجے ان کی خواہشات پالیں دل میں جو انسان بنیادیں بنانے سے لے کر علم کی امارت کی پینٹ اور اس کی ڈیکوریشن تک کا سفر خود تیہ کرتا ہے وہ علم کی تمام راہوں سے واقف ہو جاتا ہے علم کی باریکیوں سے واقف ہوگا یہ بالکل ایسا ہے کہ کوئی آدمی ہم سے یہ کہے کہ میں گھجنا والا جا رہا تھا تو راستے میں اتنے کلومیٹر کے بعد ایک پیٹل پمپ آیا تو جو آدمی اس راستے پر کسر سے سفر کر چکا ہے وہ فیل فور اسے کہہ دے گا کہ ہاں وہ فلان کمپنی کا پیٹل پمپ ہے اس میں اس طرح سے ایک ٹرک ڈرائور ہوتل بھی بنا ہوا ہے اس کا کھانا اچھا ملتا ہے برا بند جو بھی ہے یہ صرف وہ بتا پائے گا جو ان راہوں سے بخوبی واقف ہوگا اگر میری طرح کا انسان ہے تو وہ مو کھول کر سنتا رہے گا کہ دوسر آدمی کیا بات کر رہا ہے تو علم کی باریکیوں سے واقف ہونا بہت ضروری ہے اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک شخص زمین خرید کے اپنا مکان اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے اس کی دروازے کھڑکیاں راشندان بھی خود لکڑی خرید کر لائیا اس نے خود ڈیزائن کیے خود بنائے ان کی فٹنگ بھی خود کی اگر کوئی ایک آدمی اسے دیکھنے آتا ہے تو جو بنے ہوئے گھر کو دیکھنے آیا ہے اس میں اور جس آدمی کا وہ گھر ہے جس نے اسے خود بنایا ہے دونوں میں ایک بڑے واضح فرق ہے کہ جو دیکھنے آیا ہے وہ مکان کی آج کی ظاہری شکل کو دیکھ رہا ہے اس کے اس رنگ روپ کو دیکھ رہا ہے اور جو اس مکان کا مالک ہے جس نے اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے وہ اس کی ایک ایک اینٹ اور ایک ایک پتھر سے واقف ہے ایک ایک کیل سے واقف ہے جو اس نے وہاں لگایا تھا وہ بھیدی ہے تو جب ہم علم اس طرح سے حاصل کرتے ہیں تو پھر ہمیں علم پر دسترس حاصل ہو جاتی ہے پھر علم آپ کے گھر کی باندی ہے آپ جیسے چاہے اس علم سے کام لیتے رہیں جیسے چاہے اسے اور یہ بھی میں ارز کر دوں کہ عطا میں اور کمانے میں کیا فرق کیا ہے آپ جانتے ہیں لیکن میں اس کو واضح کر رہا ہوں اس طرح سے کہ اگر کسی نے خوش ہو کر کسی انسان کو کشف عطا کر دیا ایک تو یہ بات ہے کہ وہ ڈیمنشنگ ہوگا ہر گزرتے ہوئی دن کے ساتھ وہ کمزور ہوتا چلا جائے گا اور ایک وقت آئے گا ختم ہو جائے گا اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص آپ کے بنک اکاؤنٹ میں دس لاکھ روپیہ جمع کرا دیا آپ کچھ کماتے نہ ہوں اس سے خرچ کرتے رہیں تو ایک وقت آئے گا کہ وہ بینک بیلنس آپ کا زیرو ہو جائے گا پھر یہ کہنا بھی یہ سمجھنا بھی ہماری غلطی ہے کہ جب انسان کو کشف حاصل ہو تو ہر چیز کو وہ جانتا ہے سمجھتا ہے بلکل غلط اس کے لئے بھی علم چاہیے جو ہم کشف میں دیکھتے ہیں اگر ایک صاحب علم کشف میں جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ایک آبادی ہے جہاں نون مسلمز رہ رہے ہیں وہ اسے دیکھ رہا ہے اس کے دیکھتے ہی دیکھتے وہاں جو عبادت گاہیں ہیں وہ مسجدوں میں بدل گئی ہیں اور لوگ ان مسجدوں میں نماز پڑھ رہے ہیں اگر مجھے ایسا شخص جس کو پاس نہ علم ہے نہ کشف ہے نہ کچھ ہے اسے یہ دکھائی دے گیا تو وہ تو یہ سمجھے گا کہ میں کسی ایسی جگہ جا نکلا جہاں مسلمان رہتے تھے اور وہاں لوگ بڑے نیک لوگ ہیں وہ عبادت کرتے ہیں وہی سب چیزیں لیکن درحقیقت جو صاحب کشف ہے وہ اسے جانتا ہے کہ اس نے دیکھا کیا وہ جانتا ہے کہ رب تعالیٰ نے مجھے ایک ایسی آبادی دکھا دی اس روح زمین پر جہاں نون مزلمز رہتے ہیں اور ساتھ ہی رب تعالیٰ نے اس کا فیوٹر دکھا دیا کہ یہ نون مزلم ایک دن مسلمان ہو جائیں گے اور یہاں مسجدیں ہوں گی اور لوگ نماز پڑھا کریں گے اب دونوں کی انٹرپیٹیشن میں بڑا فرق ہوگا ہاں ایک جگہ جا کے وہ صاحب کشف وہ بھی مجبور ہے کہ وہ یہ نہیں جانتا کہ کتنے عرصے میں یہ ہوگا یہ وقت کا تعین صرف رب کے پاس ہے کسی انسان کے پاس نہیں ہوگا ہمیں علم حاصل ضرور کرنا چاہیے اس کی حاصل کی خواہش بہت لائق تحسین ہے یا اپریشیٹ کیا جانا چاہیے کہ ایک شخص علم حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے حصول کے لیے بنیادیں تیار ضرور کیجئے ادروائز انسان مار کھاتا ہے پوچھا ہے کہ عمرِ الٰہی کیا ہے میں چونکہ تعلیم یافتہ نہیں ہوں علم سے بے بہرہا ہوں تو روز مرہ کی زبان میں گفتگو کرتا ہوں اس لیے کہ آتی وہ ہے تو میں نے یہاں اپنی زبان میں ایک عرض کی تھی کہ رب تعالیٰ کوئی کام نہیں کرتا فرصت سے بیٹھتا ہے ماں سوائے ایک کے کہ وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے یہی اس کی ایک مصروفیت ہے اس کے علاوہ اس کو کوئی کام کرنا نہیں ہے اس لیے کہ وہ صاحبِ قدرت ہے مالک ہے وہ جس کام کا سرزد ہونا چاہتا ہے کہ یہ کام ہو جائے وہ صرف سوچتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے وہ ایک لفظ کن کہتا ہے اور کائنات وجود میں آ جاتی ہے یہی اس کا عمر ہے ولایت میں مختلف ڈگریز ہیں مستجاب الدعوات ایک لفظ ہم نے قصر سے سنا ہے کہ فلان صاحب مستجاب الدعوات ہیں مراد یہ ہے کہ ان کی کیوئی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں ایک اور چیز ہم سنتے ہیں کہ صاحبِ عمر فلان شخص صاحبِ عمر ہو گیا یہ مستجاب الدعوات کے درجے سے اوپر ٹافی اوپر درجہ ہے اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ رب تعالیٰ نے اس پر کچھ ایسی رحمتیں فرما دی ہیں اسے اتنا قرب اتا کر دیا ہے دوستی کا وہ مقام اتا کر دیا کہ جہاں وہ جو کہہ دیتا ہے رب تعالیٰ وہ کر دیتا ہے اس کی صرف اور صرف ایک وجہ ہے کہ جو اس کا دوست اس مقام پر فائز ہے کہ جو زبان سے نکال دے رب تعالیٰ وہ کر دیتا ہے صاحبِ عمر کہلاتا ہے اس کے صاحبِ عمر ہو جانے میں اس آدمی کی کوئی خوبی ہے ہی نہیں بلکل یہ صرف اور صرف رب تعالیٰ کی شانِ ربوبیت اور شانِ رحمانیت ہے کہ رب اتنا شرم والا ہے اتنا حیاء والا ہے اتنا وزہدار ہے رب اتنا متوازو ہے کہ اس کی یہ شان گوارہ ہی نہیں کرتی کہ اس کا دوست ایک بات کہہ دے اور وہ نہ ہو یہ رب کی بلندی ہے رب کی عظمت ہے رب کا بڑاپن ہے کہ کوئی صاحبِ عمر ہو جائے آدمی کے بس کی بات نہیں ہے یہ رب اپنی وزہداری اپنی توازو اپنی حیاء کی وجہ سے اس کی بات کا مان رکھ لیتا ہے کہ میرے دوست نے مجھ پر بھروسہ کر کے یہ کہا ہے تو میں کر دوں وہ کر دیتا ہے رب تو اس کی بھی اس کی بھی حیاء رکھ کرتا ہے بہت کہ اگر وہ آدمی جس کو رب دوست رکھتا ہے آگے اس کے دوست نے کچھ کہ دیا تو اس کو بھی پورا کر دیتا ہے کہ میرے دوست کا دوست ہے یہ ہے وزہداری یہ ہے توازو تو یہ صاحبِ عمر اسی سے اس کو ڈیرائیو کیا گیا ہے کہ رب جو کرنا چاہتا ہے اس کو صرف سوچتا ہے کہہ دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے وہ عمرِ الٰہی ہے یہ دوسرے سوال اس کا جواب تو میں اسی بات کے ذمہ میں دے چکا کہ رب کی مغفرت کے بارے میں کچھ فرما دیجئے رب معاف فرمانے والا ہے بخش دینے والا ہے اور اس کی جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ بہت بہت وزہدار ہے سب سے زیادہ وزہدار ہے رب سب سے زیادہ متوازو ہے رب تعالیٰ سب سے زیادہ حیاء والا ہے تو جب کوئی بندہ اس سے معافی مانگتا ہے اس سے بخش دینے کی دعا کرتا ہے رب تعالیٰ کسی سوالی کو خالی ہاتھ لوٹاتا نہیں اس کے سوال کی شرم رکھتا ہے رب معاف فرما دیتا ہے بخش دیتا ہے ان کا اگلا سوال یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی بینیازیہ ہے رب تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے محتاج کیوں نہیں کیونکہ تمام خزانے اس کے ہیں یہ کائنات اس کی ہے وہ مالکِ کل ہے اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے اس کو نہ کسی نے جنم دیا ہے اور نہ کسی کو اس نے جنم دیا ہے وہ اس سے بھی بینیاز ہے تو جو ذات یکتہ لاسانی ہے واحد و یکتہ ہے جس کو قدرت ہے ہر چیز پر اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں وہ ہر چیز سے بینیاز ہے حتی کہ ہماری عبادات سے بھی بینیاز ہے اس کو ہماری عبادات کی کوئی ضرورت نہیں یہ تو عبادات اگر ہم پر فرض ہیں تو خود ہمارے ہی لئے ہیں ہمارے ہی فائدے کی لئے ہیں اس لئے کہ اس سے حاصل بہت کچھ ہوتا ہے غالباً یہیں کسی نشست میں اس موضوع پہ ہم نے بات کی تھی بڑی تفصیل سے اس کی شانِ بینیازی یہ ہے کہ وہ مجھ جیسے گنہگار کو بھی معاف کرتا رہتا ہے کبھی گرفت نہیں کرتا اس کی شانِ بینیازی یہ ہے کہ وہ مجھ جیسے خطاکار کی خطاؤں کی وجہ سے کبھی نہ میرا رسک بند کرتا ہے نہ میری کوئی اور حاجات رکھتا ہے بینیاز ہے ان چیزوں سے اسے کسی چیز کی نہ ضرورت ہے نہ پرواہ ہے کسی بات کی نہ اس کا کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے ملامت کے شد تک صحیح ہے کہ اپنے آپ بہت میلہ لگے اور کبھی لگے کہ میں ہی وہ خوش نصیب ہوں اور اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے اگر آپ کسی چھوٹے کمرے میں کے درمیان کھڑے ہو جائیں اور اپنے آپ کو دیکھیں تو لگے گا کہ میرا قد بہت لمبا ہے مجھ میں اور کمرے کی وسط میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے لیکن وہی انسان اگر جا کے کرکٹ کے میدان کے این درمیان میں کھڑا ہو کر چاروں طرف نظر دوڑائے تو اسے لگے گا کہ میں بہت چھوٹا ہوں حالانکہ قد اس کا اتنہ ہی ہے جتنا کمرے میں کھڑے ہوئے تھے اور اگر وہی شخص سہرہ آزم میں چلا جائے سہارہ میں چلا جائے اور وہاں سہرہ کے درمیان میں کھڑا ہو کر اردگرد اپنے دیکھے تو اس کو یہ لگے گا کہ وہ ریت کے ذرے کے برابر ہے بہت چھوٹا ہے جو جو انسان میں بلندی آتی ہے اس کی وہ زینے چڑتا جاتا ہے جو جو اس کو علم حاصل ہوتا ہے اس کی نظر میں وسط آتی ہے اور جو جو نظر میں وسط آتی ہے اس کو اپنا آپ چھوٹا لگنے لگتا ہے کیونکہ وہ پھر اپنی ذات کو اس وسط کے تناظر میں دیکھتا ہے جو اس کی نگاہ میں پیدا ہو گئی ہے اور یہ نگاہ کی وسط صرف علم سے آئے گی جب وہ علم کی گہرائیوں میں اترنے لگتا ہے تو اس کو اپنے خامیوں کا احساس ہونے لگتا ہے اسے اپنی کمزوریوں کا احساس ہونے لگتا ہے کہ میں کتنا چھوٹا ہوں میرے اندر کیا کیا خرابی آئیں تو جب وہ علم میں ڈوبہ رہتا ہے تو اس کو اپنی ذات بہت مہلی لگتی ہے تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا رہتا ہے وہ اپنے آپ کو یہ کہتا رہتا ہے کہ میں نے کیا کیا اپنے آپ کو سمار نہ سکا آج تک میں تو یہ ملامت اسی درجے کی ہونی چاہیے تو جب انسان صاحب علم کے مقام سے اور آگے جاتا ہے صاحب کشف ہوتا ہے تو وہ ہستیاں جو دنیا سے جا چکی ہیں ایک زمانہ پہلے انتہائی بلند ہستیاں تو ان سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کشف میں تو انسان کو اپنے اندر چھوپیوی گندگی کا احساس ہوتا ہے تو وہ احساس اس کی زبان سے نکلواتا ہے کہ میں بہت گناہگار شخص ہوں ملامت یہاں تک جائز ہے موسیقی